بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کے لئے عدل ازہا کی نماز کا کیا طریقہ ہے یعنی خواتین حضرات بقرید کی نماز کیسے ادا کریں گی اس بارے میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جیسا کہ قرآن کی آیت موجود ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اسی طرح حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ یہ حدیث بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو بیس پر موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان عورتوں کو دیکھ لیتے جو آج کے دور میں جس طرح بناو سنگار کر کے جس طرح مسجد کو عورتیں آ رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مسجد جانے سے عورتوں کو روک دیتے یہ صحابہ کا اور خاص طور سے حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور آپ علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اور آپ کے سوچ کو سمجھ کو بہت اچھی طرح سے پرکھنے والی ہیں وہ ارشاد فرما رہی ہیں لہٰذا ان دلائل کی بنا پہ علماء کا یہ کہنا ہے عورتیں عیدگاہ نہ جائیں عورتیں مسجد نہ جائیں اسی لئے علماء نے کہا کہ عورتوں کے لیے مسجد جانا یا عیدگاہ جانا کراہت سے خالی نہیں ہے لہٰذا عورتوں پر بقرعید کی نماز عید العزہ کی نماز ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے جیسے مردوں پر واجب ہے ایسے واجب نہیں ہے جیسے بچوں پر واجب نہیں ہے ایسے عورتوں کے لیے بھی ضروری نہیں ہے تو اب عورتیں کریں گی کیا جب ضروری نہیں ہے تو کیا کریں گی کیا مسئلہ ہے اس کو ایک اور دوسرے طریقے سے آپ کو سمجھا دوں کہ لوگ ڈاؤن ہے معاملات نازک ہیں ایسے موقع پہ مرد حضرات اپنے گھروں میں بقرعید کی نماز ادا کریں گے اور اگر ہو سکے تو مسجد میں ادا کریں گے تو اگر گھروں میں مرد حضرات بقرعید کی نماز ادا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اسی گھر کی عورتیں جس گھر میں بقرعید کی نماز ادا ہو رہی ہے مرد حضرات کر رہے ہیں شرائط وغیرہ ایک الگ بات ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں کہ میری پوری تفصیل کے ساتھ ویڈیو موجود ہے کہ گھر میں بقرعید کی نماز کیسے ادا کریں یم اے آر بی دینی معلومات اس میں پوری تفصیل تقریبا 21-22 منٹ کا جو ہے وہ ویڈیو موجود ہے تو یہ ارز کر رہا تھا ایسی صورت میں عورتیں جو ہے اگر اسی گھر کی عورتیں مردوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں بیچ میں پردہ کچھ کپڑا وغیرہ لٹکا دیتی ہیں آڑ کر دیتی ہیں پردہ کر دیتی ہیں اور مردوں کے پیچھے سب بنا کر کھڑی ہو جاتی ہیں تو پھر نماز پڑھ سکتی ہیں کیونکہ وہاں پر اب جو نماز پڑھیں گی بکریت کی نماز ادا کریں گی اس کے لئے مسجد جانا نہیں پڑا ان کو ان کو عیدگاہ جانا نہیں پڑا گھر میں ہی رہنا پڑا لہٰذا قرآن کا حکم بھی نہیں ٹوٹا قرآن کہتا گھر میں ٹھہری رہو لہٰذا قرآن کا حکم بھی نہیں ٹوٹا ہاں اگر یہ ایسا کریں گی آس پڑھو اس میں کہیں پر مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں پھر وہاں پر جا کر یہ عورتیں بھیڑ لگانے لگیں اور وہاں پر جا کر عورتیں نماز پڑھنے لگیں یہ کراہت سے خالی نہیں یہ یقینا مکرو ہوگا اگر آپ کے ہی گھر میں مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے ہی گھر میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں بکریت کی نماز کے لئے آپ کسی دوسرے گھر کو نہیں جا سکتی عورتوں کے لئے میں بتا رہا ہوں کسی دوسرے کے گھر میں جا کر آپ وہاں پر نماز ادا کریں گے ایسا نہیں کر سکتی مکرو ضرور ہوگا نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے لہٰذا اس سے آپ بچا کریے کیا ضرورت ہے ضروری نہیں ہے تو پھر کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ایسی صورت میں آپ کے لئے ایک دوسرا طریقہ ہے کہ جب آپ بکریت کی نماز نہیں پڑھ پائیں گی تو کریں گی کیا ایسی صورت میں آپ دو رکعت شکرانے کی نماز ادا کر لیں کیسے اس طرح ادا کریں کہ جس طرح آپ عام طور پر نفل نماز ادا کرتے ہیں نفل نماز پڑھتے ہیں دل میں ارادہ کریں کہ میں دو رکعت شکرانے کی نماز ادا کر رہی ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیجئے اور عام طور پر جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھئے لیکن ہاں اتنا خیال رکھئے اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر بقرید کی نماز ہو رہی ہے چاہے گھر میں پڑھیں چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے پانچ آدمی پڑھیں یا چاہے پوری جماعت بڑی جماعت عدگاہ میں پڑھیں کہیں پر بھی اگر بقرید کی نماز آپ کے علاقے میں ہو رہی ہے تو آپ حضرات انتظار کریں جب کسی بھی ایک جگہ مثال کے طور پر پانچ جگہ جماعت ہو رہی ہے چھے جگہ آٹھ جگہ جماعت ہو رہی ہے تو کسی بھی ایک جگہ جب جماعت ہو جائے گی مرد حضرات نماز سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس نماز کو ادا کریں اگر کسی ایک بھی جگہ نماز ہوئی نہیں ہے آپ اس نماز کو ادا کریں گی تو پھر آپ کے لیے یہ نماز بہت مکرو ہوگا سخت مکرو ہوگا ناجائز ہوگا پڑھنا لیکن نماز تو ہو جائے گی کراہت کے ساتھ کیونکہ جب تک بقرعید کی نماز ادا نہیں ہوگی مرد حضرات نہیں کریں گے تب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہاں اتنا ہے پانچ چھ جگہ جماعت ہو رہی ہے ابھی ایک ہی جگہ ہوئی تھی دوسری جگہ ابھی جماعت ہوئی نہیں ہے ایک گاؤں ہے چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں چار پانچ جگہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جماعت کر رہے ہیں ایک جگہ تو نماز ہو گئی تھی تین چار جگہ ابھی نماز ہوئی نہیں ہے بقرعید کی ایک جگہ ہو جائے تب بھی آپ پڑھ سکتی ہیں ہر جگہ نماز کا ادا کر لینے کے بعد انتظار کرنا آپ کے لئے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے کسی بھی ایک جگہ ہو جانا کافی ہے لہٰذا آپ بلکل گھر میں پڑھیں اس وقت اور اس صورت میں جو آپ ادا کریں گی جیسے کہ میں نے کہا کہ نفل نماز کی طرح ادا کریں گی لیکن ہاں اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر بلکل بقرعید کی نماز ہوتی نہیں ہے وہاں پر بلکل آپ دہات میں بلکل گاؤں علی علاقے میں ہیں بلکل چھوٹے سے قریہ میں چھوٹے سی بستی میں ہے جہاں پر بقرعید کی نماز جائز ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بقرعید کی نماز ہے نہیں تو وہاں پر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو آپ سمجھے ایک مسئلہ کیا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس نماز کو ادا کریں گی تو نیت کرنے کے بعد جیسے میں نے بتایا اللہ اکبر کا کہاتھ بان لیں گی اس کے بعد سنہ پڑھیں گے سنہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد جب ختم ہو جائے تو آمین کہیں گے اور یہ تمام کی تمام قیراتیں وغیرہ سب آہستہ مردوں کے لئے مسئلہ الگ ہے عورتوں کے لئے بالکل آہستہ ہی ہے عورتیں آہستہ ہی پڑھیں گی اور ایسی صورت میں اب جو ہے جب آپ آمین کہہ لیں گے سورہ فاتحہ کے بعد اس کے بعد پھر اس سے بسم اللہ رحمان رحم پڑھئے اور پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھی ہاں اتنا خیال رکھیں جیسے پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فلق پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں آپ سورہ کوسر پڑھ رہے ہیں قرآن کو الٹا پڑھ دیا آپ نے ایسا نہیں کریں الٹا پڑھنا منع ہے مکرو ہے لہٰذا آپ اس کو ترتیب سے پڑھیں یا پھر ترتیب سے نہیں پڑھیں گے تو سیدھا پڑھیں یعنی الٹا نہیں لیں قرآن کو ٹھیک ہے الٹے طرف سے قرآن پڑھ کر جائیں گے پہلی رکعت میں ادھر سے پڑھ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ سامنے کی طرف جا رہے ہیں الٹا جا رہے ہیں یہ مکرو ہے اس کے خیال رکھیں تو اس طرح کر کے آپ کوئی بھی سورہ وغیر ہے کوئی بھی سورہ کوئی متین نہیں ہے کوئی بھی سورہ آپ پڑھ لیجئے اس کے بعد رکوع کریے رکوع کے بعد سجدہ وغیر کر کے ایک رکعت مکمل کر کے کھڑے ہو جائیے ایک رکعت آپ کی ہو گئی اس کے بعد دوسری رکعت کے شروع میں آپ سنہ نہیں پڑھیں کیونکہ سنہ پہلی رکعت کے لئے اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے وہ بھی پہلی رکعت کے لئے دوسری رکعت میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں وہ بھی آہستہ کے رات سررن کے رات کریں گے ہر رکعت میں عورتوں کے لئے اس کے بعد فر جو ہے آپ سورہ فاتحہ پھر آمین پھر بسم اللہ پھر سورہ اس طرح کر کے آپ دو رکعت اور مکمل یعنی ایک رکعت اور پڑھ کے دو رکعت مکمل کریں گے اور آخر میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے اور دروشری پڑھیں گے پھر دعا معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے اس طرح آپ کی شکرانے کی نماز ہے وہ ادا ہو جائے گی اور امید ہے کیونکہ عورتوں کے لئے بقریت کی نماز ضروری نہیں ہے اور مجبوری بھی ہے وہ جا بھی نہیں پائیں گی قرآن کا حکم بھی ٹوٹ جائے گا اور صحابہ کا جو فہم ہے وہ بھی جو ہے مطلب ایک طریقے سے مجروح ہوگا اسی لئے جو ہے ان کے لئے جانا مناسب بھی نہیں ہے تو وہ امید ہے کہ اگر اس طرح نماز پڑھ لیں گی تو بقریت کی نماز کا ثواب مل جائے اللہ سے امید ہے گارنٹی تو نہیں کہہ سکتا میں امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور دیکھیں ایک چیز اور وجہ آپ کو بتا دوں عورتیں جو ہے وہ کیوں یہ بقریت کی نماز نہیں پڑھ سکیں صرف عورتیں ہوں تب بھی کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ عورتیں ہیں وہ چاہیں گی چلو ہم لوگ مل کر جو ہے بقریت کی نماز پڑھ لیتی ہیں جماعت کے ساتھی کوئی ایک عورت نماز پڑھا دے گی اور ہم لوگ اس کے پیچھے پڑھ لیں گی ایسا بھی نہیں کر سکتی کیوں کیونکہ اب عورت اگر امام بن کر عورت کی امامتی کرے گی عورت اگر امام بن کر کسی عورت کو نماز پڑھائے گی ایسی صورت میں مکروح ہے حدیث میں آیا ہے کہ ایسی نماز میں ایسی جماعت میں یہ بغیر جماعت کے ہو بھی نہیں سکتی جماعت کا ہونا ضروری ہے وہ بھی کم سے کم مردوں کا ہونا چار مردوں کا ہونا ضروری ہے اگر چار مردوں میں سے کوئی نابالغ ہے تب بھی جو ہے اس طرح اب ادا نہیں کر سکتے چار وہ بھی بالغ مرد ہوں بالغ مرد ہوں گے چار تب جا کر بقریت کی نماز ادا ہو سکتی ہے ورنہ چاہے لاکھوں لاکھ عورتیں ہو جائیں یا بچے جتنے بھی ہو جائیں بقریت کی نماز ادا نہیں ہوگی جب تک چار مرد نے ہوں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شرائط ہیں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں نہیں سمجھ پائیں تو علماء سے پوچھیں سمجھیں میں نے دلائل بھی دیا ہے اور آپ لوگوں کو مختصر الفاظ میں سمجھانے کی کوشش بھی کیے دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں